جہاں ایک بندے کی ضرورت ہے وہاں پہ پانچ تینات ہو گئے کلیل مدت میں اس ادارے کو نیوالیا کر دیا گیا سترہ سال سے آپ کے وائز چانسلر تینات ہے اس پہ ایک پروپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو لیتے ہیں ٹک ٹاک فی سے لیتے ہیں پروینشل ایچیسیز بنا چکی ہیں جبکہ بلوچستان میں ابھی تک ایسا کوئی بھی ادارہ ابھی تک وجود میں نہیں آیا سارے لوگ جائے وہ اپنے مند پسند لوگوں کو یہاں پہ رکھنا ہے اسلام علیکم کوئٹر وائز کے ساتھ آپ کا میزبان سید علی شاہ ناظرین اس وقت میں بلوچستان کے بہترین تعلیمی ادارے بیوٹمز بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی انجنیرنگ اینڈ منیجمنٹ سائنسز یہاں پر موجود ہوں گزشتہ چند ماہ سے یہاں پر ملازمین اور فیکلٹی میمبرز یعنی پروفیسرز اور لیکچررز کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ آج پندرہ مارچ ہے ابھی تک ان کو فروری کیا جو مہنہ ہے اس کی تنخائن نہیں ملی ہے معاملہ کیا ہے پرابلم کیا ہے اس یونیورسٹی کا شمار ایشیا کے ٹاپ یونیورسٹیز میں کیا جاتا ہے اور بلوچستان میں ہمارے پاس ہے کیا یہی تو یونیورسٹی ہے تھوڑا بہت ام آتے ہیں یا باہر سے بھی کوئی آتے ہیں وہ چاہے باہر کے سفیر ہو ڈپلومیٹس ہو جس طرح بھی ہو وہ یہاں پر آتے ہیں یہ فیس ہے بلوچستان کا یہ بلوچستان کا چہرہ ہے تعلیمی چہرہ ہے لیکن یہاں پر اگر اتجاج ہے ویسے سکولوں میں کالوجیز میں اتجاج یا اتجاجی جو مظاہرے ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں لیکن یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہاں پر دس ہزار سے زائد میری معلومات کے مطابق طلبہ اور طالبات جو ہے وہ زیر تعلیم ہے بہاری فیسیز بھی وصول کیا جاتے ہیں لیکن معاملہ کیا ہے پرابلم کیا ہے تھوڑا سا آتے ہیں میرے ساتھ کچھ فیکلٹی میمبرز پروفیسرز لیکچررز یہ موجود ہے ایڈمنسٹریشن کے بھی لوگ موجود ہیں یہ سارے سر آپ آئے اتجاج ہے میں پہلے بات کروں گا نومان خان سے لیکچرر ان ماس کمیونکیشن آپ تھوڑا سا کر ناظرین کو بتا سکے پرابلم کیا ہے معاملہ کہاں ہے بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا یا ہمارے مسائل آئیلائٹ کرنے کے حوالے سے سر جیسے آپ نے بات کی کہ بیوٹم جو ہے وہ بلستان کا ایک نامور تعلیمی ادارہ ہے لیکن پچھلے بیس سال سے اس کلیل مدت میں اس ادارے کو دیوالیا کر دیا گیا مالی طور پر اس کی جو بنیادی وہ جو ہاتھ ہے ایک اور ایمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہے اور سیکنڈ یہاں پہ مالی انتظامی ہے ان سب کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو اس بیس سال میں ہم یہاں پہ پہنچے ہیں کہ آٹھ عرب روپے کے آس پاس ہماری پنشن لائیبلیٹی ہے جو کہ آج کے دن میں ہونے چاہیے تھے اور اس میں صرف ہمارے پاس سو میلین کے قریب پیسے پڑے ہوئے سیکنڈ ہمارے پاس یہ ہے کہ اور ایمپلائیمنٹ کے وجہ سے اب تنخواہوں کا مسئلہ چل رہا ہے اس وقت اگر آپ بتا سکے اور ایمپلائیمنٹ مطلب کس طرح کے آجاتا ہے ظاہر ہے پہلے گورنر جو ہوتا تھا وہ چانسلر ہوا کرتا تھا ہماری انفرمیشن یہ ہے کہ جی چانسلر صاحب یہاں وی سی کو فون کرتا تھا کہ اس کو رکھو اس کو پہلے لیاو اس کو دوسرے نمبر پر لاؤ اس کی وجہ سے یعنی اور ایمپلائیمنٹ زیادہ لوگ جہاں ایک بندے کی ضرورت ہے وہاں پہ پانچ دینات ہو گئے سادہ یہی بات ہے سر یہی بلکل اسی طرح ہے کہ جہاں پہ دو بندوں کی ضرورت ہے وہاں پہ چار بندے اپوائنٹ ہوئے تھے اور ایڈاک بھی ہے بہت زیادہ لوگ اپوائنٹ ہوئے ہیں ایون ابھی جو ریسنٹ ڈیز ہے اس پہ بین بھی ہے ایڈاک کیاوالے سے یا باقی جو ریگولر ایمپلائیز ہے اس کے اپوائنٹمنٹ کیاوالے سے لیکن اس کے باوجود ایڈاک میں لوگ آ رہے ہیں اس وقت اور جیسے آپ نے بات کی بہت سارے لوگوں کے یہاں پہ سٹیکس ہیں بہت سارے لوگ جوے وہ اپنے من پسند لوگوں کو یہاں پہ رکھنا چاہے ہیں اچھے یہ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں لیکچرر کی اس وقت سٹارٹنگ تنخواہ کتنی ہے گریٹ کیا ہوتا ہے سر گریٹ تو ایٹین ہے یہاں پہ لیکچرر کا سٹارٹنگ جو سیلری ہے دو آزار سولہ میں چونسٹھ آزار تھی اب اس وقت میرے خیال میں فینانس والے بتا سکتے ہیں کہ سٹارٹنگ سیلری ہے لیکچرر کی پروفیسر کی یا کسی ایمپلائی کی وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرے کہ یہاں پہ کس طرح ہے سیلریز سر سیلریز تو جو گورمنٹ کے بیسکلی پیسٹرکچرز ہیں بی پیسٹرکچرز ہیں ہمارے ایک آدھ آلاونس ہے جو ہم بیوٹمز آلاونس ہمیں ایکسٹرہ دیتے ہیں اور تو وہ جو گورمنٹ کے نارمل سیلریز ہیں وہی ہیں باقی آلاونس میں ایسا ہے کہ جو گورمنٹ ایمپلائیز ہیں یا سیکرٹریٹ کے ایمپلائیز ہیں یا باقی یونیسٹیز کے ایمپلائیز ہیں ان کو ہاؤس ریکوزیشن یٹیلٹی آلاونسز اور باقی ان کو ایسے آلاونسز مل رہے ہیں جن سے ان کا اور آل پیکیج کافی ہنڈسم ہو جاتا ہے جو ہمارے ایمپلائیز کو نہیں مل رہا اس کی وجہ سے ہمیں ایک بہت بڑا برین ڈرین کا مسئلہ درپیش ہے ہمارے بہت ہی ہائیلی کوالیفائیڈ ایمپلائیز جو پی ایج ڈیز کر کے آتے ہیں اور اچھے ریسرچ میں ان کے نام ہیں اچھے پی ایج ڈیز کی تعداد کیا ہے اس وقت سر میرے خاصے سر اس وقت ففٹی کی قریب ہے ہمارے پاس یہ بتا سکتے ہیں فیکلٹی ممبرز کتنے ہیں ملازمین کی تعداد کتنی ہے سر اس کا ایکزیکٹ فگر تو اس وقت میرے پاس نہیں ہے سر تقریباً سات سو کے قریب سر فیکلٹی ممبرز ہیں اور چھے سو ساڑھے چھے سو جو ہیں وہ ایڈمن کے سراف ہے اچھے مہانہ کتنی تنخواہیں ہوتی ہے ایماؤنٹ کیا ہوتا ہے کچھ اندازہ ہے سر یہ ہے تقریباً ون فورٹی تو ون ففٹی میلین ون فورٹی تو ون ففٹی میلین اچھے اس وقت کیا پرابلم کیا ہے یونیورسٹی کرزدار ہے گنمنٹ آپ کو پیسے نہیں دے رہی آپ کو تلوگ یعنی جو طلبات ہیں آپ فیسے بھی تل لیتے ہیں ٹک ٹاک فیسے لیتے ہیں یہ پیسے پر کہاں جا رہے ہیں سر اس میں دو ایشوز ہیں ایک تو یہ ہے کہ جیسے پہلے نومان صاحب نے بتایا کہ فیڈرل کے جو اچھے سی ہے اس کی فنڈنگ گورنمنٹ نے کٹ شاٹ کر دی ہے اس کے وجہ سے ہمیں اچھے سی سے وہ شیر نہیں ملنا جو پہلے ملتا تھا اور ایٹین ایمنمنٹ کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کا یہ پروینشل سبجیکٹ ہے پروینشل گورنمنٹ اس کے لیے فنڈنگ کرے لیکن پروینشل گورنمنٹ کا اس ہائر ایجوکیشن کی جتنے بھی ادارے ہیں ان کی طرف زیادہ اچھی ایفرٹس نہیں رہی ہیں سندھ اور پنجاب اپنی پروینشل ایچیسیز بنا چکی ہیں جبکہ بلوچستان میں ابھی تک ایسا کوئی بھی ادارہ ابھی تک وجود میں نہیں آیا ہے اور نہ وہ فنڈنگ کے حوالے سے ان کے کوئی اچھے یا ان کو اون نہیں کر رہے تو اس کا ایک ہمیں مسئلہ درپیش ہے اور دوسرا فیسز کے حوالے سے ہم باقی پبلک سیکٹر یونیسٹیز کے مقابلے میں فیسز زیادہ لے رہے ہیں مگر اس میں یہ ہے کہ ہم سکولرشپس اور فی وی ویرز اور اس میں کیونکہ ہمارے ساتھ وہ بھی ہم نے دیکھا ہے میں بھی بڑا میرا اپنا بیٹا یہاں پر پڑتا ہے جس کے تھوڑا بہت چلتا ہے اس کو تو آپ ویو اف کر لیتے ہیں ماف کر لیتے ہیں کس کب ماف کرتے ہو بھائی سر اب یہ تو بہت پروسس ہے ایک پروپر آپ بتائیں سر یہ کوئی سترہ سال سے آپ کے ویس چانسلر تینات ہیں سر یہ تو جنہوں نے تینات کیا ہے ان سے شاید یہ کوئشن بہتر ہوگا ہم تویا کے ایمپلائیز ہیں لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ملازمین اس شدید ترین مہنگائی میں ان کے پاس تنخانی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول اس وقت قیمت دو سو اٹھ سٹھ روپے ہے اور یونیورسٹی اس وقت کوئیٹر شاید سے تقریباً کوئی پندرہ کلو میٹر دور ہے تو ایک نارمل ایوریج ہمارے جو ملازمین ہیں ان کو آنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں تو اگر آپ ان کو تنخواہ بھی نہیں دیں گے اگر آپ ان کو ٹرائیول آناؤنس بھی نہیں دیں گے اگر آپ ان کو کوئی ایسی فیسلٹری نہیں دیں گے تو وہ کیسے آ پائیں گے آپ یقین جانے کہ اس پندرہ دنوں میں ہمیں اتنی دکت ہوئی ہے اس یونیورسٹی کے آنے اور جانے کے لیے باقی معاملات تو چھوڑیں کیونکہ مارچ کا مہینہ تھا اور اس سال مارچ سٹارٹنگ ہے سکول سکولتے ہیں ہمارے بچے سکول جاتے ہیں بائی سکول جاتے ہیں ان کی فیسلز ان کی یونیورمز تو یہ تمام معاملات اس وقت ٹپ پڑ چکے ہیں اور ترخوابی تک ہے نہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک پروپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کچھ تو کچھ تو آڈٹ تو ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں لائیبلیٹی کی بات کر رہے ہیں اس پہ کچھ تو ہو بلکل ناظرین میرے خیال میں یہ ظاہر ہے اس یونیورسٹی کا شمار ایشیا کے ٹاپ یعنی سکس ہنڈرڈ یونیورسٹیز ان میں کیا جاتا ہے آخر معاملہ کیا ہے کوئی آڈٹ ہونا چاہیے جتنے لوگ اپائنٹ ہوئے ہیں ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے دو جو اہم مسئلے سامنے آیا ہیں میں نے کل سے اس پہ کام کیا ہے ایک تو یہ بات ہے کہ اوور ایمپلائمنٹ یعنی ایڈاک اور کنٹریکٹ بیسیس پہ ساب لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں اپنے بلو آئیڈ لگا دیئے دوسری اہم بات یہ ہے ظاہر ہے بلوجستان گورنمنٹ ماشاءاللہ پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ ملک کی حالت کیا ہے پاکستان is almost یعنی بالکل ڈیفالٹ ہو چکا ہے صرف اناؤنس نہیں ہوا ہے پھر اگر آپ بلوجستان کی بات کرتے ہو تو پھر آپ تمام جو پریشانیاں ہیں جتنی بھی پروبلمز ہیں وہ چاہے ایکنومک ہو پولیٹیکل ہو سیکیورٹی کے ہو وہ پھر بلوجستان میں آپ کو ملٹیپلائے کرنے پڑتے ہیں اب پروینشل گورنمنٹ جو ہے this is a sleeping government اب sleeping government کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کم از کم اس گورنمنٹ کو own کرنا چاہیے تھا کوئی یعنی bail out package ایک sustainable پایدار مستقل bail out package بلوجستان گورنمنٹ کو دینا چاہیے تھا آپ اگر ترقیہ ہفتہ ممالک یورپ دیکھیں امریکہ دیکھیں وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے کیلیفورنیا جو یونیورسٹی ہے وہاں پہ بھی جو کیلیفورنیا سٹیٹ ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں یونیورسٹیز اتنی زیادہ financially sustain نہیں کر سکتی ہے states کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ الٹا ہے میرے خیال میں یہ بلوجستان کا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا یہ educational face ہے اس پہ تھوڑا سا رحم کرنا چاہیے بلوجستان گورنمنٹ کو initiative لینا چاہیے اور تھوڑا سا یہاں کے جو با اختیار لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے اپنے مذبان سید علی شاہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ